بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آزربائی جان اور آرمینیا کی جنگ کے دوران تقریباً 2300 سے زائد فوجی آرمینیا کے جان بھگ ہو چکے ہیں ان کے ٹینکس ان کے ہیلیکاپٹر اور ان کے فائٹر جٹ بھی تباہ و برباد ہو گئے ہیں کیونکہ آرمینیا نے آزربائی جان کی شہری آبادی کو ڈائریکٹ ہٹ کیا تھا جس کے بعد آزربائی جان کی فوج نے زبردست قسم کا ریٹیلی ایٹ کرتے ہوئے پچھلے دو دنوں کے دوران 2300 سے زائد فوجی آرمینیا کے مار گرائے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے زخمی بھی ہوئے ہیں آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کے دوران آرمینیا کی فوج کے اب تک 2300 سے زائد فوجی جان بھگ ہو چکے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آزربائی جان کے وزیر دفاع کے مطابق اب تک تقریباً 130 ٹینکوں اور بقتربند گاڑیوں کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے 200 سے زائد توپ خانے میزائل سسٹم تقریباً 25 سے زائد موٹار تفائی سسٹم 6 کمانڈ منیجمنٹ اور کمانڈ منیٹرنگ مقامات اور 500 ایمنیشن ڈیپو اور تقریباً 50 سینٹی ٹینک اسلے اور 55 فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا جا چکا ہے دوسری جانب آزربائی جان اور آرمینیا کے دوستوں کے ماہ بین کاراباگ کے اندر کافی خطرناک لڑائی جاری ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کاراباگ کی الہتگی پسند جنگ جو نے آرمینیا سے ہتھیار لے کر اسلا گولہ بارود حتیٰ کے مزائل لے کر آزربائی جان کی شہری عبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے آزربائی جان کے وزیر آزم نے اپنے شہر کی تصاویر جہاں جہاں پر مزائل گرے ہیں اور جہاں جہاں پر شہری علاقوں کو نقصان ہوا ہے ان کی تصاویر لے کر ٹویٹر پر پوسٹ کر دی ہیں آرمینیا نے ڈائریکٹی یہ کہا ہے کہ اس نے آزربائی جان کے شہری علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا تو اس کا مطلب صاف ہے کہ کاراباگ کے جنگ جو جو ہیں وہ آرمینیا سے اسلا لے کر آزربائی جان کی شہری عبادی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ایک ہی دن کے اندر آرمینیا کی حمایت یافتہ جنگ جو نے آزربائی جان کی شہری عبادی پر اٹھارہ سے زائد میں زائل حملے کیے ہیں آزربائی جان کے جس شہر کو آج سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس کا نام گنزرا ہے اس کی عبادی تقریباً تین لاکھ پچھتر ہزار بتائی جا رہی ہے ناظرین اطلاعات کے مطابق کہ آزربائی جان کی فوج نے آرمینیا کی فوج کو کچھ مقامات سے کھدیڑ کر وہاں پر قبضہ کر لیا ہے باعث ایسے مقامات ہے جہاں پر آزربائی جان کی فوج نے قبضہ کر کے وہاں پر اپنے جنڈے لہرا دیئے ہیں اور اس بات کی تقصدیق آزربائی جان کے وزیر آزم نے عوام سے خطاب میں خود کہی ہے اور اب اپنی عوام کو لرڈ رہنے کا کہا ہے اور اس کے ساتھ کہا ہے کہ زیادہ تر وقت اپنے گھر کے اندر گزاریں رات کو لائٹس آف رکھیں پورے شہر کے اندر مکمل طور پر بلیک آٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جہاں پر روشنی دکھائی دیتی ہے رات کے وقت وہیں برا کر میزائل گر جاتا ہے بلے ہی ترکی اور رشیہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں ترکی آزربائی جان کو سپورٹ کر رہا ہے جبکہ رشیہ آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن دونوں ممالک نے ہی یہ کہا ہے کہ شہری عبادی کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے شہری عبادی کو جیسے جیسے نقصان ہوگا علاقوں کے اندر کرائیسز بڑھتے جائیں گے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ